ہیلو دوستو دوستو اگر آپ اسیس بھی اسیسی سی جیل یا کس بھی کمپیٹیٹو اگزاب کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی حیلو پھل ثابت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی امپورٹن ٹاپک چنا ہے that is articles دوستو آرٹیکل سے related exam میں بہت سارے questions آتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی basic questions لیا ہیں بہت ہی آسان سے questions لیا ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور آنے والے جو ویڈیو ہوں گے ان میں ہم level کو increase کریں گے دوستو ویڈیو کو start کرنے سے پہلے آپ سے بھی سے request ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں تو چینل کو subscribe کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تو دوستو start کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہمارا پہلا question ہے new york city is dash last city آپ کو بتانا ہے اس میں سے کونسا article لگے گا اس blank میں options آپ کے پاس add the no article یا پھر an آئے گا دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے commit section میں لکھ لیجئے خود سے try کریں آنسر دینے کی کونسا article لگے گا try کریں new york city is dash last city تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part a that is a article تو اس کا جو صحیح بنے گا وہ ہے new york city is a last city دوستو یاد کریں یہاں پر بات ہو رہی ہے noun کی وہ ہے city اور چونکہ city کی جب ہم بات کرتے ہیں تو city ایک common noun ہے یا اس کو general noun بھی کہتے ہیں تو جب بھی آپ general noun کی بات کریں گے تو وہاں پر ہمیشہ لگتا ہے article a یہ question اچھے سے سمجھے گا dash oranges are grown in ناکپور آپ کو بتانا ہے کونسا article لگے گا blank میں options ہے آپ کے پاس no article a article an article یا پھر they article سوچ سمجھ کے آنسر بتائیے گا کیا آئے گا blank میں کونسا article لگے گا تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے part a that is no article دوستو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں oranges کی تو oranges ایک general name ہے یعنی یہ non specific name ہے اور جب non specific general name plural form میں ہے تو اس time ہم لگائیں گے no article next question she wants to become dash engineer آپ کو بتانا ہے کونسا article لگے گا blank میں options ہیں they and no article یا پھر a article try کریں answer دینے کی کونسا article لگے گا blank میں she wants to become dash engineer the engineer an engineer engineer یا پھر a engineer تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے part b she wants to become an engineer دوستو یاد رکھیں جب noun singular form میں ہو اور وہ ووویل ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے جیسے یہاں پر یہ e سے start ہوتا ہے تو وہاں پر ہم article n کا استعمال کرتے ہیں next question he is dash honest official آپ کو بتانا ہے blank میں کونسا article آئے گا options ہے a they and یا پھر no article دوستو try کریں کونسا article لگے گا blank میں a لگے گا they لگے گا and لگے گا یا کوئی بھی article استعمال نہیں ہوگا try کریں آنسر دینے کی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part c that is an تو he is an honest official کیونکہ یہاں پر جو sound نکلتی ہے وہ ہے on کی جو ووویل sound نکلتی ہے تو یہاں پر اسی لیے an کا استعمال ہوگا next question اچھے سے سمجھے گا he is ڈیش European options ہیں آپ کے پاس کونسا article لگے گا no article an article their article یا پھر their article دوستو try کریں آنسر دینے کی he is ڈیش European تو کونسا article لگے گا blank میں try کریں شباز تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part c that is he is a European دوستو یاد رکھیں کہ یہاں سے یہ جو word ہے یہ e سے start ہوتا ہے یعنی یہ ووویل سے start ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو e ہے وہ silent رہتا ہے اور یہاں سے جو sound نکلتی ہے وہ ہے y کی یعنی European کی تو اسی لیے یہاں پر استعمال ہوگا a European next question اچھے سے یاد رکھیں i go to madurai by ڈیش ویگ آئے ایکسپریس تو آپ کو بتانا ہے کون سا آرٹیکل لگے گا بلینک میں option سے آپ کے پاس an a there یا پھر some دوستو try کریں answer دینے کی کون سا آرٹیکل لگے گا i go to madurai by ڈیش ویگ آئے ایکسپریس شباز try کریں تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part c that is the article آئے گا اس میں i go to madurai by the ویگ آئے ایکسپریس کیونکہ یہاں پر یہ جو noun ہے ویگ آئے ایکسپریس یہ کوئی general name نہیں ہے بلکہ یہ ایک particular name ہے جو کسی particular train کے لیے استعمال ہوتا ہے particular چیز کی تو وہاں پر ہم their article کا استعمال کرتے ہیں next he hopes to join ڈیش university soon آپ کو بتانا ہے کون سا article لگے گا blank میں and a no article یا پھر their article he hopes to join ڈیش university soon شباز strike کریں آنس دینے کی کون سا article آئے گا and آئے گا a آئے گا no article یا پھر their article اس میں آئے گا شباز تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part b that is a article تو he hopes to join a university soon دوستو یہاں پر جو university ہے وہ کوئی particular university کا نام نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ university بہت ساری ہیں تو university in general ہے تو university ایک general name ہے ایک عام سا نام ہے تو اس لئے ہم a article use کریں گے کیونکہ ہر کوئی general name کے لئے ہم a article کا استعمال کرتے ہیں تو university بھی ایک common noun ہے ایک general name ہے تو اس لئے ہم a article کا استعمال کریں گے next question it is absurd story آپ کو دے article دوستو try کریں answer دینے کی بہت ہی آسان سے questions میں نے آج لئے ہیں اس کے بعد جو ہم next questions لانے والے ہیں وہ اس میں level تھوڑا high ہوگی تو فیلالا بتائیے کون سا article لگی کا blank میں تو اس کو جو صحیح answer ہے وہ part a it is an absurd story دوستو یاد رکھیں کیونکہ جو word ہے یہ vowel sound دیتا ہے اور جب بھی vowel sound سے کوئی word start ہوتا ہے تو وہاں پر ہم لگاتے ہیں an article اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ singular ہے اور vowel sound یہ دیتا ہے تو اس لئے ہم an کا استعمال کرتے ہیں next question i want to eat dash apple آپ کو بتانا ہے کون سا article لگے گا option is no article a article an article یا دے article دوستو اگر answer پتہ ہے تو نیچے commit section میں لکھ لیجئے try کریں answer دینے کی کون سا article لگے گا blank میں i want to eat dash apple تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part c that is n کیونکہ دوستو یہاں پر یاد رکھیں کہ apple جو ہے یہ singular name ہے اور یہ ووول سور سے start ہوتا ہے تو اس لئے ہم n کا استعمال کریں گے next question dash pundian express is very popular آپ کو بتانا ہے کون سا article لگے گا یہاں fill in the blank option سے آپ کے پاس an a no article یا دوستو اگر آنصر پتا ہے تو نیچے کمٹ سیکشن میں لکھ لیجئے کون سا article ہو گا استعمال dash pundian express is very popular تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے party دوستو یاد رکھیں کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں pundian express کی تو یہ particular vehicle یا train ہے اور یہ popular بھی ہے تو اس لئے ہم لگائیں گے their article یہاں پر next question india will become dash superpower shortly تو آپ کو بتانا dash میں کون سا article آئے گا option is آپ کے پاس some they and یا پھر a دوستو try کریں answer دینے کی تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part a that is india will become a superpower shortly next question round was dash best student in the class آپ کو بتانا ہے blank میں کون سا article آئے گا option سے آپ کے پاس an and no article یا پھر they article دوستو try کریں answer دینے کی کون سا article لگے گا رام was best student تو اس کو جو صحیح option ہے وہ ہے part d that is they round was the best student in the class دوستو یاد رکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈگریز کی تو best جو ہے یہ super late degree آتی ہے اور جب بھی آپ super late degree noun سے پہلے آئے تو وہاں پر دیکھا استعمال کرتے ہیں next question please give me useful gift آپ کو بتانا کون سا article لگے گا an no article a article please give me useful gift تو try کریں answer دینے کی کون سا option اس میں آئے گا شباز try کریں تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part c that is a article please give me useful gift دوستو جب بھی ہم بات کرتے ہیں gift تو gift تو بہت سارے ہوتے ہیں اور یہ gift جو ہے یہ ایک general یا non specific noun بنتا ہے تو جب بھی کوئی non specific ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر آرٹیکل استعمال کرتے ہیں next question اچھے سے یاد رکھیں the apples i bought are sore دوستو try کریں answer دینے کی کون سا article لگے گا اس میں شباز try کریں تو اس کا جو صحیح answer ہے the apples i bought were sore دوستو کیوں ہم لگائیں گے یہاں پر the apples کیونکہ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کوئی عام apples کی نہیں صرف ہم بات کرتے ان apples کی جو ہم نے لائے تو جب ہم وہی apples کی بات کرتے ہیں that means particular apples کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر apple جو بنتے ہیں وہ particular apple بنتے ہیں یا specific apple بنتے ہیں تو جب بھی کوئی چیز آپ کی specific ہے جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں تھے کل ہم ایک نئی ویڈیو لائیں گے جس میں لیول اسے ہائی ہوگا تو دوستو ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر